اسلام علیکم ناظرین کوشر خبر نام ہے سبس ظہور لولای بھی تین دیس خدمت سمجھجے تا تفصیلات زانبرو خاص خاص خبران بیٹ آخ نظر زل دوڑا سمجھج سدوران انسانی زوزائی سب دونوں کے سلسل جیری آزتے دوڑا سر علاق سمجھ سدوران ایک زن ایڈا بلی آر این بی ہیتر نفر مار زخمی نفر آو علاج خطر حسطال سمجھ کرنا داخل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ترفاہ سرین اگر سمجھتا خریب ہنکر نسانس پیپلز مومنٹ نعیب صدر طاہر اقبال سبوت پی ٹی پی پارٹی مز شیمل وننیش وحید پارٹی جز جمعکشیر لوگوں نے صحیح ترجمائی نیش کرنا جمعکشمیر موسمت اچانک تبدیلی قیانبالی علاق نمہ شین تمودینی علاق نمہ ضرورت شین موکسرین اگر لے شائرہ تو موگل روڈ ٹریفک کے عام دو رافتے خطر باند پچھلے کئی سالوں سے شین اگر کے بے اولاد دمپتیوں کو سنتان کا سکھ دینے میں سہائیتہ کرنے والی ڈاکٹر پرگتی شرمہ پتھانکوٹ سے آ رہی ہے ڈاکٹر پرگتی شرمہ جنہوں نے اپنے چودہ ورش کے بہترین تجربے میں کئی بے اولاد جوڑوں کو سنتان کا سکھ دینے میں سہائیتہ کی ہے دیری نہ کریں آج ہی 20 نومبر کے لیے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے کال کریں 62839-32784 پنسل کلاسز پرائیوٹ لیمٹیر جو اوپن ہو چکا ہے بارہ مولا میں جہاں پر ایکسپرٹس کے دوارہ جے ایڈوانسد، جے مین، نیٹ، ایمز اور 8th، 9th، 10th، 11th، 12th کلاسز اور جے ای نیٹ ریپیٹرز بیچ کے لیے ایکسپرٹیز کوچنگ کرائی جائے گی نئے بیچز 15th اکٹوبر سے شروع ہو رہے ہیں بہترین اور میاری کوچنگ کلاسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں بانسل کلاسز پرائیوٹ لیمٹیر لون کمپلیکس اوپسٹ شیروانی ہال بارہ مولا For more info dial our helpline number 095-279-6863 or you can also call on 94192-60228 تو پیشو خبرنیس تفصیل زلدودا سمشی صدق حیثو دوران انسانی زوزائی سب دنو کا سلسلی جیری یمکن آج دے کہ حیثو دوران اگزن اے دولی ارن بی ہے تری نفر مار سب دے یہ لزن بیاک اک نفر چھوکلت شوڑنی یوان منشوان زی ارن بی محکمش گرد آئیو زلدودا اثر علاقہ سمز حیث سپیش یمکیس نتیجہ سمز گاریمند سوار تری نفر جانباک سپید واقع پتہی دے پولیس تر اسکیو ٹیم طرف بچاو کاروائی شروع کرنا آئی تچھ زخمی نفر حسطال ننامج یتنیون علاج جیری چھ تو پولسن چھو معاملس حوال کیس درج کرت تحقیقات شروع کرماز بلکل اگر ہم ڈوڑا کی بات کریں خاص کر کے چنام کھوٹے کی بات کریں تو ڈوڑا کے اندر بلٹ بات دیکھنے کو مر رہا ہے آج صبح صبح لگ بک دس سے یارہ مجھ کے قریب ایک حادثہ اثر کے علاقے میں پیش آیا ہے یہ گاڑی جو ہے بلیرو گاڑی بتایا جا رہا ہے کہ آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کی تھی آپ کو نمبر بھی بتانا چاہیں گے جیکل زیرو ڈوڑا کی طرف آ رہی تھی مگر اثر کے مقام پہ جب یہ گاڑی پہنچتی ہے یہ گاڑی جو ہے حادثہ کا شکار ہوتی ہے اور لگ بک دو سو سے تین سو فٹ جو ہے یہ کھائی میں چلے گئی تھی اس کے بعد ہی وہاں پہ جو ہے ریسکیو سٹارٹ کر دیا گیا تھا پولیس کی طرف سے انجیوز کی طرف سے اور مقامی آبادی کے طرف سے آپ کو بتانا چاہیں گے اس میں کچھ سینئر بھی تھے ایک ڂریوٹ آفیسر یہ سینئر آفیسر کہ آپ کو بتانا چاہیں گے اور حفیظ جو ڈرائیور بتایا جاتا ہے ان کی بھی جو ہے موت ہوئی ہے لگ بگ تین لوگ جو ہے اس حادثے میں جو ہے حادثے کا شکار ہوئے ہیں تینوں کی موت ہوئی ہے اور چوتھا شخص جو بتایا جاتا ہے سوریش کمار جو عدنپور کے رہنے والے تھے ایسی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسی تھے اسی دپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے مگر رنبی دپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے یہ کافی دکھ میں آر اینڈپی دپارٹمنٹ دیکھنا کو مر رہا ہے اور سارا شہر کی اگر ہم پورے شہر دوڑا کی بات کریں تو پورا شہر اس وقت سبنے میں ہے کیونکہ چناب خیتے کے اندر لگاتا ہے ایکسیڈنٹ کے معاملے سامنے نکل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی طرف حواس رین اگرس میں ایک تقریب ہندو سنز کرنے دوران جم کشمیر پیپلز مومنٹ پارٹی ہی نیب صدر تو سپریم کورٹ کی وکیل سید اقبال طاہرن پارٹی مز شمولیت اکتیار کر آت موکس پر ایک پارٹی صدر میں با مفتی تو ہند پارٹی مز استقبال کر تج دیموکریٹک پارٹی شہر دیموکریٹک پارٹی شہر دیموکریٹک پارٹی شہر وحد سجماعت پارٹی اس جم کشیر لکنہ صحیح ترجمہ نیچ کران تو یہاں یہ وجہ چھزے س سب دیا پی ڈی پی پارٹی مز شمیل باقی جو ہمارے سپوکس پرسن بیم باقی ایسے ایتک اہددار چھے آج میں اقبال صاحب کا اپنی پارٹی میں خوش آمدیر کہنا چاہتی ہوں پڑے لکھے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے ہماری جماعت کو ضرورت ہے خاص کر اس وقت جب کی جمہو کشمیر کے حالات بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں ایسے میں ایسے لوگ جن کو سوج بوجھ ہو سمجھ ہو اور اس وقت ہمارے کاروان میں شامل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے پی ڈی پی میں اس وقت شامل ہونا بڑا مشکل ہے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہماری جماعت کو جوائن کرنے کا مجھے اس کی خوشی ہے اور میں امید کرتی ہوں کیوں کی یہ تن من دن سے جیسے یہ پہلے بھی اپنی دوسری جماعت میں کام کر رہے تھے اس سے زیادہ جو ہے ہماری جماعت میں آکے کام کریں گے کیونکہ اس کو ضرورت ہے جیسے انہوں نے خود کہا ہمارا تشخص ہمارا وجود سب کچھ دعاو پہ لگا ہوا ہے اور یہ تین سو ستن اور پینتیس ایک ہی بات نہیں ہے جمہو کشمیر کے مسئلے کی بات کیونکہ ہمیں گولڈ پورس چینج ہو رہا ہے کہ آپ جی لوگ کریں گے مسئلہ بھول جائیں گے تین سو ستر تین سو ستر کریں گے ہم تین سو ستر تین سو ستر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تین سو ستر واپس آنا ایک حقیقت ہے آج کل پر سو مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جمہو کشمیر میں اتنی ساری قربانیاں ہوئی ہیں اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان عزیز قربان کی ہے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لئے اس کے لئے پی ڈی پی کی جد و جد ہمیشہ قائم دائم رہے گی اور اس میں مجھے امید ہے اقبال صاحب اپنا رول ادا کریں گے آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں آپ آئے تھوڑی دیر ہو گئی کچھ کنفیوجن ہو گیا تھا کیونکہ ہمیں کہیں اور بھی جانا تھا تو اچھا ہے آپ آئے اور انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو ہم کوئی ذمہ باری بھی دیں گے لیکن پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد میں ریاست کی جو سیاست ہے وہ بالکل بدل چکی ہے صرف دو گروپ بن چکے ہیں ایک گروپ وہ ہے جو تین سو ستر اور پینٹیس اے کی ایبروگیشن کے سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرا گروپ ہے جو اس کو اپوز کرتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے پہلے دن سے پانچ اگس کو ایک کالا دن مانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس دن ہوا وہ غیر قانونی تھا اور غیر اخلاقی تھا وقت بدل گا گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانچ اگس کے بعد جو کشمیریوں کے اگینس جو ظلم یہاں پہ ڈایا گیا جو ہمارا کونشوشن ہم سے چھینا گیا جو ہمارا فلیگ ہم سے چھینا گیا ہم نے وہ سب دیکھا دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا اگر کشمیریوں کے اس درد کی ترجمانی کوئی کرتا ہے وہ صرف پی ڈی پی ہے اور پی ڈی پی کی میرے سکتے ہیں تو اس بات کو مجھے مجھے رکھتے ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ اگر ہماری منزل ایک ہے اگر ہمارا مقصد ایک ہے تو الگ الگ کیوں کام کیا جائے اکٹے مل کے یونائٹیڈلی کام کریں گے تب ہی جا کے جو ہمارا سپیشل سٹیٹس ہے جو ہمارا تشخص ہے وہ بحال ہوگا تو یہی مدنظر رکھتے ہوئے آج میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ جو انتناک سے بہنڈی پورا سے وہ دوسرے علاقوں سے آئے ہیں ہم نے پیڈی پی میں شامل کر ہونے کا فیشل سٹیٹس ہے جو کشیرین اس موسم میں یہ رات شام پیٹھیں تبدیلی وشنہ آئی یا دوران وادی ہندین بالای علاقنا مز شین تو مدینی علاقنا مز رود پیو تچاز دوی دو ہس موسمی تبدیلی دوران کن کنی جائے شین تو کنی جائے رود پیوان وشنہ آمد موسمی تبدیلی دوران یہ وادی ہندین درجہ حرارت اس مز نمائی اکمیتی وشنہ آئی تچھو سردی مز دے ازا فوش نامد یا دوران سردین بشن بابت لوگو ترف جدید طریقار تریویت طریقار استعمال اسمز آنے آئی تچھو اکثر لوگو ترف آز گرن مز بہنس دے ترجید نامد تاز شین پین سے دیت مغل شائرہ گریز بانڈی پورا رود تسرینے گر لے کومی شائرہ آمد ورافت بابت بند کرنا آئی تچھو وان نامد جے موسمل ویتری ان سیتی شائرہ بے باہل کرنا یہ برچہ وادین دیو اکثر علاقوں پیٹ لوگو ترف شکایت بابان ون نامد جے وندکال جنے سیتی شایرہ بجلیہنس یا تگسے شروع سپس میں جمکن اکثر علاقوں مز لکن سٹھا مشکل ویترین جے پیمان وادی کشمیر میں بر باری کے ساتھ ساتھ سری نگر لے کومی راج مارکو آج صبح سے ہی بند کیا گیا پرشاہ سن کو فیصلہ لینا پڑا کیونکہ زوجلا سونمرگ میں پارپ باری ہو رہی ہے آج صبح سے ہی ابھی تک بھی وہاں پہ بی آر او ون ٹونٹی ٹو آر سی سی کافی بشکت کر رہے ہیں کہ روڈ کھولنے میں لیکن وہاں پہ ویزیبلٹی دیو ہے کافی کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن بیکن کو بھی ساتھ ساتھ اپنے جو مزدور ہے چاہے انجن ریور ہو چاہے جی سی بھی ٹیوروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن پرشاہ سن کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ سرین اگر لہ کومی راج مارک کو بند کیا گیا ہے اور میدانی علاقوں میں جو گاندربل کے ہے ادھر بارج بھی ہو رہی ہے وقت پہ وقت پہ سے اسی لئے پرشاہ سن کو یہ فیصلہ لینا پڑا کیمرائمن آقیب رسول کے ساتھ سلیم آنی زوجلا کشمیر سرحدی زلکو پڑا میں کل رات سے ہی جو ہے پھر سے برباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اگر ہم بات کریں گے سرحدی زلکو پڑا کے ٹنگڈار کیرن اور مچھل علاقے کے وہاں پر ابھی تک دو فٹ کے قریب برفرکار کی گئی ہے وہی اگر ہم بات کریں گے میدانی علاقوں میں تو اس وقت ہم موجود ہیں وادی لولا میں یہاں پر بھی برباری کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج صبح سے ہی حالانکہ وقت سے دن بر برباری کا سلسلہ جاری تھا تو میدانی علاقوں میں بارش لگاتار جاری ہے اگر ہم بات کریں گے زلہ ایڈمیسریشن کی تو زلہ ایڈمیسریشن نے تمام آفیسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ الیٹ رہے کیونکہ آنے والے وقت میں اگر کسی علاقے میں کوئی مشکلات ہوتا ہے تو ان کے نپٹارے کے لیے ایڈمیسریشن الیٹ پر رہے اگر ہم بات کریں گے سکول انتظامہ کی تو جپٹی کمیشن کو پارا نے آج ایک دن کی چھٹی کی تھی حالانکہ اول جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک آج دن کو چھٹی کی تھی کیونکہ سردی کی شدید لہر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہی اگر ہم بات کریں گے کہ آج دن بر تمام سکول بند رہے حالانکہ ملازموں کو یا اساتذہ کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہنے کی ہدایت دی گئی تھی لیکن بجلی کا نظام کئی علاقوں میں متاثر ہوا ہے تو ڈپٹی کمیشن کو پارا نے ہدایت جاری کی ہے کہ جن علاقوں میں مجدی کا نظام متاثر ہوا ہے ان کو جلل سے جلل ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگوں کو کوئی مشکلات نہ ہو ساحل شمیل انگریستان نیوز نظرین خبر نامت جیری یسنی ماختجر تھی وقف